بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر غیر قانونی کام کا راستہ روکا جائے گا وزیراعظم کی سیرے سطارت مفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شروع شہباز شریف آج حکومتی اتحادی پارٹیز کی قیادت کو زہرانہ بھی دیں گے تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن شہر شہر پارٹی رہنموں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپندے، ملتال، سیاوکورٹ کجرامالہ اور دیکھر شہروں میں چھاپے دو سو پچاس کے قریب کارکن دھر لیے گئے مرکزی رہنمہ، اسد عمر اور بابر آمان کی گرفتاری کی کوشش راولپندی میں شیخ رشید اور راجہ بشارت کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپا لاہور میں حماد اصر کے گھر پولیس دو بار پہنچی پولیس ایکشن کے خلاف ڈاکٹر جاسمین راشد نے حماد اصر کے گھر کے بعد گھر نہ دے دیا اجاز چھوڑری میاں محمود الرشید میاں اصلاف اقبال کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے کراچی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ایکشن شہر پھر سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور سرگرم کارکنان کی گرفتاریاں ارکان قومی اسیمبلی سیف الرحمن اور عطا اللہ خان زیرے حراست پی ٹی آئی کراچی کے صدر غفار ایم پی اے شہزاد قریشی اور شہنواز جدون کے گھروں پر بھی چھاپے محکمہ داخلہ سندھ نے صوبے میں دفع 144 نافذ کر دی جل سے جلوسوں اور عوام اجتماعات پر مکمل پابند دیا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ فہرستیں پولیس کو مل گئیں ارکین اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز مقامی قیادت اور کارکنوں کے نام ایڈریس شامل تمام افراد کو گرفتار کر کے سولہ ایم پی او کے تحت جیل بھیجا جائے گا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو نظرے بند کرنے کا بھی امکان ادھر اسلام آباد میں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ملک بھر سے سیکیورٹی ہیلے کار طلب رینجرز فرنٹیرز کانسٹیبلری پنجاب کانسٹیبلری اینٹی رائٹس سندھ پولیس ہیلے کار بلائے گئے قیدیوں کی وینس اور ہزاروں آنسو گیس کے شلز بھی منگوا لیے گئے حقیقی ازادی مارچ کو اسلام آباد پہنچنے سے روکنے کا پلان لاہور میں بابو سابو انٹرچینج پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے راوی پل کو کنٹینرز اور سگیان پل کو ٹریکٹر ٹرالی کھڑے کر کے بند کر دیا گیا لاہور اسلام آباد موٹروے کو جانے والے راستے بھی بند کیا جانے کا امکان پنجاب کے دکر شہروں سے بھی اسلام آباد جانے والے راستے بند کیا جائیں گے پی ٹی آئے کا لانگ مارچ کام جاب ہوگا حکومت کی انتقامی کاروائیاں ناکام ہوں گی آخری آپشن یہی ہے کہ ہر چاک سری نگر وے بن جائے پی ٹی آئے کی سیننی اروائز چیئر ونشاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس جو بھی سواری ملتی ہے لے کر اسلام آباد پہنچے پارٹی کارکنان کو ہدایت اسد عمر کا کہنا ہے لرزتی کامپتی ایمپورٹیڈ حکومت خوفزدہ نظر آتی ہے غیر قانونی گرفتاریاں گھروں پر چھاپے چادر چاردیواری پامال کرنے کا نتیجہ یہ نکلے کا کارکنوں اور عوام کا جذبہ مزید بلند ہو گیا بہاورپور میں پنجاب پولیس کا پی ٹی آئے رہنماؤ و میمبر کنٹونمنٹ بورڈ ریحان بن جاوید کے گھر چھاپا چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا بیٹی کو تھپر مار کر موبائل فون چھنا گیا جبکہ بیوی کو سنگین دھمکیاں دی گئیں حکومت نے پی ٹی آئے کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے دیگر صبحوں سے پولیس ایف سی اور رینجر سلب کر لی جبکہ کنٹینرز لگا کر ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا وفاقی حکومت نے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے ہر پہلو سے تیاری شروع کر دی ہے اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد وفاقی دار حکومت ڈی چوک میں جہاں پر میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر اس ٹیم لگ چکے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے کل پچیس مئی کو یعنی کہ کل کے دن لانگ مارچ کرنے کا دھرنا دینے کا یہاں پر تیہ کیا گیا ہے کل کو یہاں پر دھرنا دیا جائے گا اور اس کی تمام تتیاریاں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں مکمل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ تیاریاں جاری ہیں اور راستے بھی ڈی چوک کے بلوک کر دییں گے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جتنی بھی نفری ہے وہ تمام صوبوں سے تقریباً پندہ سو کے قریب جو ایف سی اہلکار ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب پولیس کے ترقیباً تین سو اہلکار وفاقی دار حکومت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں جن کو ابھی تک پولیس لائن میں ٹھہرایا گیا ہے اس کے ساتھ خواتین کانسٹیبل وہ بھی تقریباً پانچ سو کے قریب اسلام آباد وفاقی دار حکومت میں آ چکی ہیں اس کے ساتھ سو کے قریب جو قیدی وینز ہیں ان کو بھی اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے جو آنسو گیس کے شیل ہیں پندرہ ہزار کے قریب وہ بھی یہاں پر اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے ہیں اور یہاں پر تمام تتیاریاں لانگ مارچ کی جاری ہیں اس کے ساتھ جو بھی یہاں پر تحریک انصاف کے مظاہرین سے تمام تر حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت کے خلاف جو یہاں پر مظاہرہ کیا جارہا ہے ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے تمام نفری پہنچ چکی ہے تمام تر راستے جو ڈی چوک کے وہ بلوک ہے اس کے ساتھ مارگلہ روڈ مارگلہ روڈ سے تمام راستے کھولے میں ہیں وہاں سے اسمبلی کی طرف آنے والے تمام راستے کھولے ہیں اس کے لیے تمام تتیاریاں کی جاری ہیں کل کا لانگ مارچ کیسا ہوگا آگے حکومت کے لیے کیا نئے اقدامات کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جارہی ہے یہ ہم ساتھ دکھیں گے شکریہ مہین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر